پھیلاو کے حوالے سے ایک ہے ڈیمانڈ لائن اور ایک ایسا اس کے اندر شاید کوئی کونہ بلوچستان کا ایسا بچا ہو جہال میں جو ہے اپنا ایک مارچ کیا اکسداد منشیات کے حوالے ساتھ یہ سب اس بلوچستان کے اندر بلوچستان کے ڈپٹیس سپیکر ساتھ کو جو کہ منسٹری اف نار پرس کنٹرول سے ہی آئے اس سوال کو پیغام کے ساتھ اور آج ہمارے پاکستان برسے لوگ یہاں پہ آگے ڈیمانڈ لائن کہ ڈیمانڈ لائن جو بڑھ رہی ہے جو حوال کا خاتمہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس کا اپنے کردار کو ادا کرنا ہے آپ لوگوں نے گھسٹو سنی انشاءاللہ پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہنچے ہیں اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند نبالہ پاڑوں چٹیل میدانوں اور عظیم روایات کی سرزمین بلوچستان پر آپ تمام موزز میں منان گرامی کو خوش آمدید کہتا برحال سٹیج سے کچھ ایک سرگوشی ہوئی کہ جی تین منٹ تو میں مجھے پریشانی ہوئی کہ اتنی بڑی تباکن سبجیکٹ ور تین منٹ کے لیے بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کانفرنس کی یہاں پہ ضرورت نہیں تھی کیونکہ بلوچستان جل رہا ہے ہماری نوجوان نسل آج اس شہر کے اندر سرعام جو موت کا رکس صرف دس قدم کے پیچھے ہو رہی ہے وہ موترم جناب تین منٹ میں یہ باتیں ختم نہیں ہوتی ہیں میں معذرت کے ساتھ میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں میں کسی سینٹر کو ریپریزنٹ نہیں کر رہا ہوں اس وقت میں خود ایز ای ڈائریکچر سوشل بلفیر ڈپارٹمنٹ گورمنٹ آف بلوچستان میکمہ سماجی بیبوت سے میرا تعلق ہے اور بطور ایڈمنسٹیٹر ایک ایسے ادارے کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں جو سینٹر آف ایکسلنس ہے وہ ادارہ جس کی کیپسٹی ڈائی سو مریضوں کی ہے جو سینٹیفک لائنز بھی اور پروفیشنل اور پریگمیٹک انداز میں کام کر رہی ہے اگر میں یہاں بیٹھ کر تین منٹ میں اپنی باتیں ختم کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس مٹی کے ساتھ ایمانداری نہیں کر رہا ہوں میرے محترم ساتھیوں اور میرے میمانوں میں معذرت کے ساتھ کیونکہ آج بلوچستان میں جو زندہ لاشوں کا قبرستان آباد ہیں تو میرا دل اس پہ چھلنی ہو رہا ہے کیونکہ میرے نوجوان تباہ و برباد ہو رہے ہیں میرے نوجوان نسل اور گھر بربادی کا شکار ہو رہے ہیں آج آپ یہاں جتنے عزرات بیٹھے ہوئے خواتین و عزرات اور جو میمان آئے ہیں وہ میرے لیے قابل عزت اور قابل اترام ہیں جب میں بلوچستان یونیورسٹی کا ایک ادنا سا طالب لیمتا یہ جناہ روڈ عدب اور سیاست کا مرکز ہوا کرتا تھا جہاں ہمارے عظیم سرخیل سیاستدان اچھے اچھے سوشل ورکرز یہاں بیٹھ کر ام بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کی باتیں کرتے تھے آج اس بلوچستان کے کوئٹا شہر کے جناہ روڈ پر آپ کو خوبصورت نوجوان زندہ لاشوں کی طرح نظر آتے ہیں مجھے تو عیرت ہوتی ہے کہ آج مجھے بلایا گیا میرے خیال میں میرے دوست فضل نورزی نے مجھے بتایا تھا میں اس کی خواہش پہ آیا کیونکہ جو انیس اور بیس کا لکھا ہوا لب کانفرنس مجھے تو ابھی تک اس بات کی خود سمجھ نہیں ہے سنس کہ نیشنل کانفرنس ہو رہی ہے اور نیشنل کانفرنس کی پارٹسپیشن میں دیکھ رہا ہوں مجھے اس پر بھی افسوس ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں ہن ریلیونٹ سٹیک اولڈرز کی موجودگی یہاں کیوں نہیں ہے فضل نورزی اور مائلو ٹرسٹ کے علاوہ مجھے اور کوئی ارگنیزیشن نظر نہیں آ رہی ہے یہاں پہ بیلٹ کر ہم چند منٹ بات کر کے میرے خیال میں پھر ہم اس ملک کے ساتھ اور اس صوبے کے ساتھ نائنصافی کر رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے جنابیالہ اس نالے میں روزانہ اٹھارہ سے بیس لاکھ اوپے کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے یہ ڈرگ کی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج سے دو افتہ پہلے ایک ریڈ کنڈکٹ ہوا جو ڈسٹک ایڈمنسٹیشن نے کی آج بھی پچاس وہ مریض جو نالے کے ہیں وہ ہمارے ادارے میں ہیں باقی مریض کہا گئے مجھے خود بتا نہیں کیونکہ جو ریڈ ہوا خریباً ڈائی تین سو کے قریب پیشنٹ سوال لائے گئے دیکھیں میں ایک چیز آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ڈرگ ایڈکس وہ عام جرنل آسپیٹلز کے مریض نہیں ہوتے ہیں کہ وہاں ان کو لاکھر بیڑ بکلیوں کی طرح جو ہے کہیں پہ ہم ڈمپ کریں اگر ہم ان کی سیکسسفل تینجیبل ریزرٹس جاتے ہیں اس کے لیے پھر ہمیں ایکسکلوسیبلی سائنٹیفک لینس پہ کام کرنا ہوگا میں آج آپ تمام جناب کو دعوت دیتا ہوں آپ آئیں آپ دیکھیں کہ میکمہ سماجی پیبوت کا وہ ادارہ جو سینٹر آف ایکسیلنس ہے کہیں پہ لوگ بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ جی انڈر یوٹلائزڈ ہے بھائی انڈر یوٹلائزڈ نہیں ہے یہ سبجیکٹ ایسے ہے کہ ہم آپ کو ریزرٹ دے رہے ہیں اگر ہم پانچ سو مریضوں کو لائیں گے ہم ان پہ انڈویجولی کوئی کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے ہیں آج ہم نے اس وقت سوشل بیل فیر کے چودہ یہ سینٹر نہیں ہے یہ کمپلیکس ہے جہاں پہ ڈاکٹرز سیکیٹریسٹ سیکالوجسٹ کونسلرز وکیشنل سکلز ڈیولپمنٹ ایکسپرٹس یونٹس ری کریشنل اپرچونٹیز جہاں آپ کو جن بھی ملے گا جہاں آپ کو فٹبال گیرونڈ بھی ملے گا جہاں پر آپ کو سویمنگ پول بھی ملے گی جہاں آپ کو ری کریشنل آل بھی ملے گا جہاں تمام فیسیلٹیز مریضوں کے لیے لیکن ایک ترتیب کے ساتھ بنی ہوئی ہے اور وہ تمام چیزیں جہاں ریلیجس ترابی ہوتی ہے سائیکو ترابی ہوتی ہے کونسلنگ ہوتی ہے ہر یونٹ کی اپنی فنکشن ہے تمام چیزیں دی ٹو ڈی مانیٹر ہوتی ہیں اسی طرح تین آسپیٹل ہمارے ہماری منسٹر اسد بلوش صاحب کے اپنی ذاتی کاوشوں سے بنجھگور میں بن رہا ہے شاید رین صاحب کو پتا ہو یا نہ ہو آئی ڈونٹ نو بیلا میں اب چھت تک ان کے ہوئی ہے اور تیسری جو ہے لور لائن میں اور چوتی اس وقت ہماری پی سی ون بن چکی ہے جو چاہی میں ہم بنانی چاہ رہے ہیں اور اکیس سینٹر سوری پندرہ سینٹرز مزید اس کمپلیکس کے علاوہ سوشل ویل فرنڈ ڈیپارٹمنٹ کے کام کر رہے ہیں ہم نہ صرف ٹیٹمنٹ پر بلکہ پریونشن پہ کام کر رہے ہیں کیونکہ جو فلسفہ ہے کہ پریونشن is better than cure اس کے لئے awareness raising مختلف کمپوننٹس ہمارے ہیں ہم کالیجز میں جا رہے ہیں کمیونٹیز میں جا رہے ہیں ہم تمام ایکٹیوٹیز ریگولر کر رہے ہیں اب انشاءاللہ انکریب ہماری دوسری کانفرنس آفیسرز کلب میں ہو رہی ہے ہم پریونشن as well as treatment and rehabilitation پہ کام کر رہے ہیں تو میری گزارش ہے اگر یہ پانچوی کانفرنس ہے میں نے دوستوں سے استدعہ کی تھی کہ جناب یہ چار کانفرنسز کی سفارشات تو دے دے کیا کوئی چیز یہاں میں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں مجھے خوشی تھی کہ ایک شخص بھی اگر اس سبجیکٹ پہ کام کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ اس مٹی کا قرض ادا کر رہا ہے ایک شخص یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی نورزی صاحب کا ادارہ ہے یا مائلو ٹرسٹ ہے میں کہتا ہوں کہ انفرادی طور پر بھی اگر ایک شخص کام کرتا ہے کیونکہ بڑا کف کام ہے بڑا مشکل کام ہے ہم always under threat رہتے ہیں برحال میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو میمانان آئے ہوئے ہیں انہیں بھی دیر ہو رہی ہوگی اور اگر میں بات کروں تو وہ بہت لمبی بات ہوگی کچھ پوائنٹس بھی میں نے لکھے تھے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کی کمی ہیں میرے میمانان بھی بہت جلدی میں ہیں انہیں ہم تکلیف نہیں دینا چاہتے ہیں کیونکہ ہماری روایت ہے بلوچو پشتون ہو کہ میمانوں کو ہم عزت اور اترام دیتے ہیں خواتین ہمارے لئے قابل عزت ہیں وہ آئے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوئی لیکن یقین کرے کہ آج بلوچستان میں جو بربادی ہو رہی ہے خدا کی قسم تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی اگر صرف ہم یہاں بیٹھ کر اس اسٹیج پہ چند ہم باتیں کریں گے اور اس کے بعد ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری نائٹ دینر بھی ہوگی ہماری ایکسکرشن بھی ہوگی اور ہم نے پانچمی کانفرنس کنڈکٹ کر دی میں تاہ دل سے مشکور ہوں وہ مہمان گرامی کا وہ مہمانان کا جو کی پی کے سند پنجاب گلگیت بلدستان اسلام آباد کشمیر اور مختلف علاقوں سے اسٹیج پر اور یہاں پندال پہ تشریف فرما ہے میں تاہ دل سے ان کو سرزمین کوئٹہ مادر وطن پہ خوش آمدید کہتا ہوں معزز صافی حاضرات اور میرے دوست ساتھیوں میرا تعلق ایک بہت ہی پسماندہ علاقہ مکران پنجگور سے ہے پنجگور کی میں ضرور بات کروں گا پنجگور ایک ڈسٹرک ہے ڈسٹرک پنجگور میں تقریباً ساڑھے چار لاک یا پانچ لاک کی آبادی ہے جناب ہزار یا با مشکل پینتالیس ہزار ہے اس میں اکیس منشیات کے اڈے فنکشنل چل رہے ہیں جی آپ نے صحیح سنا ٹوائنٹی ون اکیس اڈے چل رہے ہیں پنجگور اور اس کے گرد و نواہ میں جو کچے جات علاقے ہیں اس میں رائی نگور پتندر گوارگو گیچک اور پروم اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے قصوے گاؤں ہیں جہاں تک پروم کی بات یوسی پروم کی بات کی جائے تو یہ بڑا مشہور ہے کہ پروم میں انٹرنیشنل روٹ جہاں سے منشیات کی ترسیل ہوتی ہے لوگوں کو پہنچایا جاتا ہے وہ بڑا مشہور ہے کہ کیلو نئین ٹنوں کے حساب سے وہاں محسر ہے اگر یہ صورتحال رہی ٹائم کی کمی کا میں بہت خیال رکھ رہا ہوں اور بھی مکررین ہمارے دوست بیٹھے ہیں مختصر سے میں بتا رہا ہوں اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اللہ نہ کریں ہر گرنئی ہر فرد متاثر ہوگا میرے بھائیو پنجگور مکران کا دل آپ کہیں گوادار پنجگور مکران سی پیک کے نام سے جانے جاتے ہیں بہت مشہور علاقہ ہے بہت پرامن لوگ ہیں وہاں پڑے لکے لوگ ہیں لیکن آج کل جس دلدل میں وہ پسے ہیں میں اس کے بارے میں توڑی وضاحت کر چکا ہوں جس طرح یہ پانچویں قومی کانفرنس ہے یہ کوئٹا میں ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں اور میں دعوت دیتا ہوں اویسی صاحب کو اور سارے ذمہ داران کو کہ وہ مکران میں بھی آئیں آگا ہی دیں اور اس طرح کے پروگرامز کریں تاکہ لوگوں میں آویرنس آ جائے اور اس کی روکتام ہو جائے نہیں تو پھر کل پھر کوئی یہ نہیں کہے کہ جی یہ علاقہ اچھا تھا یہاں پڑے لکھے لوگ تھے پھر وہی افسوس کی بات ہے اب بھی وقت ہے اب بھی وقت ہے میرے دوستو اگر کوشش کی جائے تو پنجگور گرد و نوہ اور پورے مکران کو منشیات سے پاک کیا جا سکتا ہے اس میں آپ سب کی کوششیں لوگوں کی دعائیں سٹیک ہولڈرز ذمہ داران اور میں ایک بات اور ایڈ کروں جس طرح منشیات کے لوگوں کا صورتحال میں نے بتایا ابھی پورے پاکستان میں دوستو پاکستان کی ستر پیصد یود پہ مشتمل ہے اگر ستر پیصد یود پہ مشتمل ہے تو میں نے چھوٹا سا آپ کے سامنے ایک سینریو رکھا اس میں اگر ہر گھر متاثر ہے وہ کون ہے ہر فرد متاثر ہے وہ کون ہے یہ سارا یود ہے لوگوں کی قوموں کی ملکوں کی ترقی میں یود کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے یود کا بڑا کردار ہوتا ہے اگر ہمارے یود اس دلدل میں رہے تو امید کی ناومیدی کفر ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہم آگے جا پائیں گے لہٰذا آخیر میں میں آپ سب کا دور دراز سے دوستوں کا آنے کا بہت بہت مشکور ہوں صحافی حضرات کا استقبال کیا ان سب کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے بہت اچھا ہم انٹرٹین کیا ہم باہر سے آئے میں کیپک میں چونکہ اس پہ کام کر رہی ہوں اور یہ ایک ایسا پرابلم ہے جس کو جو آج ہم یہاں ہائی لائٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں میں بھی زیادہ ٹائم نہیں لوں گی جیسے کہ سب نے نہیں لیا اور یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم بھی ایک ماں کا قدار ادا کر رہے ہیں ہم بھی اپنے گھر میں ایک ماں ہیں تو اس میں ایک ہی میسیج میں دینا چاہوں گی چونکہ ہم یہاں بہت سارے لوگ بیٹے میں ہیں اور ہم اگر اپنے گھر کی ایک عورت کو ہی اس بات کا درست دے دیتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اس کا فرق بتا دے کہ ایک سگرٹ جو بچہ پیتا ہے جہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے جو مین کاؤز ہے اس کی اس کو اگر وہ ماں گائیٹ کر دے کہ وہ چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو وہیں سے آپ سٹاپ کر دیتے ہیں اس کو عمل کو جو آگے جا کر آج ہم سب کے لیے ایک ذکر کا باعث بنا گیا ہے اگر وہ ماں اگر ایک عورت اس کا کردار ادا کرے جس پہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ہم اگر گھر سے سٹارٹ کریں اس کی موہم تو یہ ہمارے لیے زیادہ بینفٹ ہو سکتا ہے تو تینکیو سو مچ آپ سب یہاں آئے بولنے کے لیے دوکیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی کانفرنس ہے کہ انسانیت کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے جس طرح یہاں سٹیج سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ ایک انسان کوئی جان بچانا اور انسانیت کی جان بچانے کی متراتف ہے اور یہ ایک ایسا کام ہے کہ اس کام کو ہمیں شریعی لیعظ سے بھی اور اسلام کے اندر بھی یہ پیغام ہے کہ انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں دوسرے مذہب میں بھی ہے لیکن ہمارا مذہب اس حوالے سے زیادہ اس کو فوکس کرتا ہے تو بہت سی چیزیں یہاں پر میں نے باتیں بھی بہت سنی ہیں یہاں میں جعوید بلوش صاحب جو یہاں موجود ہیں میرا ان کا انٹریکشن ابھی کا نہیں مجھے بتیس سال ہو گئے ہیں صحافت میں تو چیس چھتیس سال کا تو ہمارا ایک اچھا واسطہ بھی رہا ہے یہ اس وقت اسی حوالے سے جب تنظیم اتحاد نوجوانان ہوتا آج بھی مشہور ہے اس حوالے سے کام کرتے رہے اسی منشیات کے خلاف ایک جنگ لڑتے رہے اور اس میں انہیں پتہ ہے اس وقت سے اس وقت ہم جتنے چھوٹے مٹے اخبارات میں کام کرتے تھے تو اس وقت بھی لکھتے تھے آج بھی ان کی تنظیم کے دفتر کے اندر میرا آرٹیکل جو ہے انہوں نے فریم کر کے لگایا ہوا اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی خدمات ہیں بلوچستان میں مائلو ٹرسٹ کے حوالے سے ہم نے مائلو ٹرسٹ پہ دیکھا کہ آسپٹلز وغیرہ قائم تھے آج دوسری تنظیمیں بھی اس میں فضل نورزئی ہیں حکاش والے ہیں جن کا یہاں نام لیا گیا ہے ان سب سے کو میں اچھی طرح جانتا ہوں اور یہ اس حوالے سے یہ تمام تنظیمیں اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہیں میں تھوڑی سی اتنی سی بات ضرور کروں گا یہاں پر کہ یہ کوئٹا شہر کے اندر ایک نالا ہے یہ سٹی نالا اگر ہم دیکھیں تو یہ آج بھی بھرا ہوا ہے نوجوانوں کے ساتھ حتیٰ کہ یہاں پر خواتین بھی منشیات استعمال کرنے کے لئے آتے ہیں ہمیں ان ہاتھوں کو دیکھنا ہے جو کہ اس اس حوالے سے جو یہ منشیات فروغ کرتے ہیں ان ہاتھوں کو پکڑنا چاہیے پہلے تو وہاں سے سپلائی لائن کو بند کرنا چاہیے پھر مختلف جگہوں پر دیکھنا چاہیے جس کے لئے حکونتی سطح پر اقدامات کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ سیول سوسائٹی کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے میڈیا کے حوالے سے میں اتنی بات ضرور کروں گا کہ جب ہم نے اس پروفیشن میں قدم رکھا تو اس وقت یہاں ایسے دوست موجود ہیں خود جاوے صاحب بھی ہیں اور دوست بھی ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ سٹی نالے کے اندر کوئی ہیرونچی کوئی ہیرون پینے والا نوجوان اگر منشیات استعمال کرتے ہوئے ہیرون پیتے ہوئے فوت ہو جاتا تھا اتنی سردی ابھی تو سردی میں بھی کچھ تھوڑی سی کمی ہے تو ان کے محول چینج ہو رہا ہے تو وہ فوت ہو جاتا تھا تو اس ٹیپ سے پرنٹ میڈیا تھا تو اس پرنٹ میڈیا کے اندر ایک چیز لکھی جاتی تھی سرخی لگا دی جاتی تھی میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو ہم نے بالکل کنڈم کیا اور اس کے اوپر ہم جا کے لڑے ایڈیٹر سے لڑے نیوز ایڈیٹر سے لڑے سب ایڈیٹر سے لڑے اور رپورٹر سے لڑے تو وہ میں توجہ آپ کی تو وہ اس ٹیپ کہتے تھے کہ اس کو ہیروینچی کو جو ہیروین پیتا تھا اس کو کہتے تھے جہاز اور سرخی لگتی تھی کہ ایک جہاز آج پھر کوئٹا میں کریش ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوستوں نے مل بیٹھ کر صحافیوں نے دوستوں نے اس چیز کو بڑا برا منایا اور کہا کہ یہ انسانیت کی تزلیب ہے مزاک ہے تو اس مزاک کو بند ہونا چاہیے تو یہ کریڈٹ میرے دوستوں کو اور ہمارے ان ساتھیوں کو جاتا ہے جنہوں نے اس تلفز کو یہاں سے ختم کیا ہمارے دیکھا یہ وہ ٹرینڈ تھا جو دوسرے شہروں میں لاہور کراچی میں اخبارات میں شائع ہوں گا کرتا تھا تو وہ ٹرینڈ ختم کیا بلکہ اس کی تبلیخ کی ہم نے دوسرے شہروں میں آج آپ کو کہیں بھی اخبار میں کہیں کہیں ایسی سرخی نہیں ملے گی کہ کوئی یہ کہے کہ ایک جاز اور کریش ہو گیا تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو بھی اپنا کردیا آج ہر چیز کا ملبہ جو اسے وہ میڈیا پر ڈال دیا جاتا ہے دو چیزیں بہت اس میں چل رہی ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ چوتھا ستون ہے اور اس ستون کا بہت بڑا کردار ہے دو ادارے ایسے اس وقت ملک کے اندر ہیں جن کے اوپ کو بہت زیادہ فوکس کر کے اسے عوام اور لوگ سارے اس پر امید لگائے بیٹھے ہیں ایک میڈیا ہے دوسرا عدلیہ ہے یہاں سوسائیٹی کے اندر کسی کے ساتھ کوئی بھی اگر نائنصافی ہو جاتی ہے تو اس کا رخ میڈیا کی طرف میڈیا کے ساتھ عدلیہ کی طرف چلا جاتا ہے لیکن آج یہ دونوں میں تو سمجھتا ہوں عدلیہ تو پھر بھی باغتیار ہے لیکن میڈیا جو ہے اس کی لڑائی ہم آج بھی لڑ رہے ہیں ہم ہر جگہ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا میں میڈیا کو چوتھا ستون نہیں سمجھتا میں میڈیا کو پہلا ستون سمجھتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ کردار ادا کرنا چاہیے لیکن یہاں پر ابھی پیرزادہ صاحب نے بات کی ہے لیکن آج میڈیا کے اندر پروفیشنلزم ختم ہو گیا ہے پروفیشنلزم نہیں رہا سیٹھیزم آ گیا آج میڈیا کے وہ لوگ جو میڈیا کے آنرز ہیں چینلز کے اندر کیونکہ پرنٹ میڈیا سے چیز نکل کے الیکٹرونک میڈیا میں جو ہے وہ زم ہو گئی ہے اس کی اہمیت کچھ بڑھ گئی ہے لیکن اس میں یہی ہے کہ وہاں پر کون بیٹھا ہے وہاں پر گھی بیچنے والا بیٹھا ہے آنر سگرٹ بیچنے والا بیٹھا ہے آپ کے سکول چلانے والا بیٹھا ہے کون لوگ ہیں پروفیشنلزم نہیں ہے ایک وقت تھا کہ اگر کسی ہوتا تھا تو ایک وقت تھا کہ نوائے وقت ایک پروفیشنلزم کے تحت ایک پروفیشنل لوگ وہاں بیٹھ کے ایڈیٹس تھے جنگ تھا جنگ اخبار کے اندر بیٹھتے تھے لوگ دان اخبار تھا جس کو سارے لوگ آج بھی پڑھتے ہیں تو ایک پروفیشنلزم کی بات کر رہا ہوں لیکن آج یہی پروفیشنلزم ختم ہو کے جو ہے وہ سنتکاروں کے ہاتھ میں چلا گیا میڈیا تبایی کے دھانے پر آج پہنچ چکا ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا ایک کون سا چورن بیچ کے وہ کر رہے ہیں سوسائیٹی میں یہی چیزیں ہیں میڈیا کے اندر یہی چیزیں ہیں اگر آپ پرنٹ میڈیا میں یہی چیزوں کو آج لوگ کیا چاہتے ہیں میں ایک بات کو ہر پلیٹ فرم پہ کرتا ہوں کہ پاکستان کے مستقبل کی بات ہو رہی تھی اٹھارویں ترمیم پہ ہمارے چینل کیا دکھا رہے تھے شوئب ملک اور سانیہ مرزا کی جو ہے وہ شادی کی اور کیا دکھا رہے تھے لیکن ہم سوسائیٹی کو کوئی چیز یعنی ہمارا کام ہے ہم عوام کے ترجمان ہیں پرنے والے لوگ ہیں لیکن ہم وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں جس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پیچھے جو ہے وہ پروفیشنلزم ختم ہو چکی ہے آج ہم اپنی خبریں خبر کس خبر کو لوگ آپ بھی پڑھتے ہیں سوسائیٹی کے لوگ بھی پڑھتے ہیں معاشرل کے اندر کس خبر کو زیادہ ہوتا ہے جو کہ لچھے دار قسم کیوں معذرت کے ساتھ مجھے یہ الفاظ استعمال کرنے پڑھ رہے ہیں یہ چیز کو کوئی وہ نہیں کرتا ہے اس چیز کی اوپر کوئی نہیں جاتا ہے یہ چیزیں ہیں جو معاشرے کو ایک لائن دینے والی ہے ہمارے کون سے لوگ ایوانوں میں کون سے لوگ بیٹھیں یہی میں برملہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ بھی ہیں ہم ان لوگوں کو بھی کر رہے ہیں کہ جو منشاعت فروش ہیں وہ ایوانوں میں نہیں بیٹھیں وہ کیا آپ کے لئے کریں گے تو ان چیزوں کو اوپر کرنا چاہیے لکھنا چاہیے کرنا چاہیے لیکن ہم نہیں چھاپ سکتے ہیں ہم تو آج اس وجہ یہ بھی نہیں چھاپ سکتے ہیں کہ آج کوئیٹ آف شہر جو ہے وہ گیس سے محروم ہے پریشر نہیں ہے میں وہ خبر نہیں چھاپ سکتا ہوں میرے دوست نہیں چھاپ سکتے ہیں وجہ یہ ہے کہ گیس کمپنی جو ہے وہ مالکان کو اشتیار دیتی ہے بزنس ہے ہم اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں یہ دوسری طرح ہے جیسے ساتھویں آسمان پہ نہیں جا سکتے تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے میری آپ سے یہ ہے کیونکہ میں نے کوئی تھوڑی لمبی تقریر کر دی ہے ایک چیز یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میڈیا کی طرف سے ایک اخبارات کے اندر آج ہم کرونا سے گزر رہے تھے تو آپ نے اخبارات کے اندر ایک دیکھا ہوگا کہ چھوٹا سلوگن لگا ہوتا ہے بیک پیچ پہ اس کے اوپر اس کو بلکل مارک کیا جاتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ لوگوں تک پیغام جائیں فری آف کسٹ ہونا چاہیے اور فری آف کسٹ کرتے ہیں اس میں صبائی حکومت کو فاقی حکومت کو کردار ادا کرنا چاہیے برگیڈیر صاحب بیٹھے ہیں میرا خیال ہے کہ آج سب سے زیادہ آئی ایس پی آر کا بہت کردار ہے آئی ایس پی آر کی سطح پر یہ کانفرنس سے پیغام جانا چاہیے کہ تمام اخبارات کم از کم کم از کم تین مینے تک لگاتا جس طرح ہم نے کرونا کے لیے لگائے سلوگن فری آف کسٹ لوگوں تک پیغام بنچائیں کہ اس سے کیا نقصانات ہیں دوسرا جو چینلز ہیں چینلز کے اندر آرٹیکلز تو آپ لکھیں گے آرٹیکلز کو آپ یقین کریں آج کوئی اخبار اٹھاتا ہے ادھر سے یہ خبر دیکھی وہ خبر دیکھی پھینک دیتا آرٹیکل پڑھ رہی جو آرٹیکل پڑھنے والے ہیں بہت کم لوگ ہیں لیکن نوجوانوں کو اگر ان تک کونچانی ہے کوئی چیز تو آپ کو اس کے لیے بقاعدہ ایک مہم کرنا پڑے گی ٹی وی چینلز کے اندر لوگ اس کو دیکھتے ہیں ٹی وی چینلز کے اندر ایسے پیغامات ایسے ڈرامے شروع کرنے ڈرامے دیے جائیں جس میں منشاعت کے حوالے سے جو تباہی ہو رہی ہے جو نوجوان اصل کو تباہی مل رہی ہے اس کا ذکر ہو اس کے نقصانات سے اس کا معاشرے پر جو منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس کو مد نظر رکھا جائے اگر وہ چیز نہیں ہوتی ہے تو ہم اپنے پروفیشنل اس سے میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میں دونوں سائٹ دیکھتا ہوں میں الیکٹرونک میڈیا کو بھی دیکھتا ہوں اور پرنٹ میڈیا کو بھی دیکھتا ہوں تو ہم ایک پیکج بناتے ہیں جس کو ہم نیوز پیکج کہتے ہیں اس نیوز پیکج کے اندر ایسے گرانوں کو کیونکہ یہاں ایسے گرانے بھی ہیں کہ اس لط کی وجہ سے اس منشیات کی وجہ سے جو ہے وہ گرانے کے گرانے تباہ ہو گئے ہیں ہمیں ان کو فوکس کرنا چاہیے ان کی نیوز کہ وہ آج کن حالات میں گزر رہے ہیں ان کا ایک خود کفیل تھا وہ کہاں سے کہاں پہنچا اور اس کے کیا نقصانات ہوئے آج وہ پوری فیملی کس طرح گزر بسر کر رہی ہے وہ ان چیزوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے میں دوستوں سے یہ ضرور ہوگا کہ وہ اور میں اپنی میڈیا کے دوستوں سے دوں گا آپ کو ہمارے میڈیا کے یہاں بلوچستان کا میڈیا بہت کوپریٹیو بہت اس قسم کی انسانیت کے حوالے سے کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں کیونکہ ان کے بھی کئی لوگ ایسے ہیں یہ جانتے ہیں شہر چھوٹا سا ہے کوئٹا یہاں پر ان کو پتہ ہے کہ کون کون سے گھرانے کون کون سے لوگ اس لد کی وجہ سے اس منشیات کی وجہ سے جو ہیں وہ تباہ ہوئے حکومت کو بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے صرف ایک نہیں ہے کہ ایک دن آپ دو دن چھوٹا آپریشن کریں اور اس کو بند کر دیں اور اس کے بعد پھر پوچھیں نہیں پورا میرے کیونکہ یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ یہاں سے جن لوگوں کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے تین دن وہ تنگ آکے جیل سے لوگوں کو پھر دوبارہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو ان چیزوں کو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں دیکھتے بھی ہیں اور معاشرے کے اندر اس کی اس حوالے سے جو بھی ہے اور دوسرا اس میں جو لوگ کردار ادا کر رہے ہیں جو تنظیمیں ہیں جن کا نام لیا گیا ہے وہ اپنے طور پر کام کر رہے ہیں لیکن مخیر حضرات ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں ایک کمپین چلانی چاہیے اور مخیر حضرات کو بھی اس میں حصہ لینا چاہیے کیونکہ یہ انہی کی بچے ہیں کل یہ نسل انہی کی نسل ہے تو کالیجز سکولوں کے اندر بھی چیزیں ہیں پھر ہم خود اس میں کئی لوگوں جاتے ہیں یہ گھٹکا جو ہے یہ بھی ایک میرے خیال ایک بہت ہی نقصان دے قسم کی ہے لیکن آپ کے کوئٹا سے لے کر کراچی تک یہاں سے وہ سمگل ہوتی ہے تو ان چیزوں کو بھی تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے حکومتی سطح پر بھی اور آپ برگریڈے صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں نارکو ٹیکس کے حوالے سے وہ بھی اس حوالے سے کچھ جو تجاویز اس کانفرنس سے آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آگے لے جا کے وہ ایمپلیمنٹ کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے باقی میڈیا آپ کے ساتھ جس قدر بھی ہوگا دوست ہمارے اس حوالے سے اچھا سوچتے بھی ہیں مصبت سوچ کو وہ جو ہے آگے لے کے بھی چلیں گے تو جہاں تاؤن کی ضرورت ہوگی تو ہم آکے مشکل رہیں گے